دوستو اگر آپ بھی چاہتے ہیں ٹیم انڈیا ورلڈ کپ کی چیمپئن بنے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پاکستان کے خلاب سب سے بڑے منچ پر بھوکی شیر کی طرح دہارہ ہے فیرات کوہلی کا بلہ کنگفو فانڈیا کے ساتھ مل کر مچایا ہے اس قدر کو حرام کی ایک بار پھر سے قدموں کے نیچے کو چل کر رکھ دیا ہے پاکستان کا گھمن تو آخر کیسے جب آخری اوور میں انڈیا کو جیت کے لیے انیس رنوں کی درکار تھی شاہین کی ربطار کے آگے ہماری جیت ناممکن تھی کنگ کوہلی کے ساتھ ہاردی کے چمتکار سے بھارت نے رچائی تیہاس انتیم گین تک چلے اس ماہ مقابلے میں ان کی بلے باجی سے لے کر ٹیم انڈیا کی جیت کی کہانی اس کی پوری ہائی لائٹ ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے ویرار کولی اور روہت میں سب سے مہان بلے باج اور کپتان کون ہے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو جب ویشو کپ کے سب سے بڑے منچ پر انڈیا اور پاکستان ایک دوسری کی آمنے سامنے اتری تب گیند اور بلے کی بیچ ایسا گھماسان ہوا جس نے پورے کرکٹ جگت کو ہلا کر رکھ دیا ساسے روک دینے والے اس میچ میں پاکستان نے ہمیں 308 رنوں کا لکش دیا جس میں بابر اور فقر زمان نے اچھی بلے باجی کی جس کی بدولت پاکستان ہماری ٹیم کے سامنے 307 رن بنانے میں کامیاب رہا پاک کپتان بابر نے ایک 109 رنوں کی شاندار پاری کھیلی وہیں 86 رن بنا کر فقر نے بھی مہپل لوٹی اور آخر میں افتکار احمد نے کچھ اچھے شاٹ کھیل کر اپنی ٹیم کو ایک بڑے لکش تک پہنچا دیا بھارت کے طرف سے محمد شمی اور جسپرید بھومرہ نے دو دو وکٹ لیے ایک وکٹ کلدی پیادوں کو بھی ملا وہیں باقی گن باجوں کو نیراشہ ہاتھ لگی اب ٹیم انڈیا کو پچاس اوبروں میں 308 رنوں کا درکار تھا لکش کافی بڑا تھا ایسے میں کپتان روہت اور گل نے تما کے دار شروعات کی امید تھی آپ کو بتا دیں ان دونوں ہی بلے باجوں نے آتے ہی آکرامک بلے باجی کرنی شروع کر دی تین اوبروں میں ٹیم انڈیا کا سکور 36 رنوں کے پار تھا اور ان دونوں نے پاکستان کو حکا بکا کر دیا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں بلے باج اس مقابلے میں پاک گن باجوں پر ذرا بھی ترس نہیں کھائیں گے لیکن چوتھا ہی اوبر میں بھارت کو تگڑا جھٹکا لگا اور گل نو گیندوں کا سامنا کرتی ہوئے 18 رن بنا کر پویلن لوٹ گئے انہیں شائن افریدی نے پویلن کے راہ دکھائی اب میدان پر آگئے تھے کنگ کوہلی کپتان روحید کے ساتھ مل کر انہوں نے تیجی سے بھارت کو لکش کی طرف بڑھانا شروع کر دیا پر دوستو پیش اٹیک کے آگے دونوں بلے باج دوسرے نظر آئے حسن علیہ اور حریس نے دونوں کو باندھی رکھا لیکن تپان کو کوئی کب تک روک سکتا ہے کوہلی نے حسن کے اوبر میں دو شکے اور ایک چوکا لگاتی ہوئے اب بتایا کہ آخر کنگ کون ہے بھارت دس اوبروں کے بعد 90 رنوں تو پہنچ گیا لیکن پھر اچھی بلے باجی کر رہے روحید تشاداب کی گین پر کیچ آؤٹ ہو گئے حالانکہ جانے سے پہلے انہوں نے 48 رنوں کی ایک شاندار پاری کھیلی اور اب میدان پر تھے کنگ کوہلی اور ہردک باندیا جی ہاں یہ بھائی بلے باج ہے جن سے اس وقت پوری دنیا خاص طور پر پاکستان کی گین باج خواب کاتے ہیں ٹیم انڈیا کو جیتے ادھلارے کی ذمہ داری ان دونوں بلے باجوں کی کندھوں پر تھے بتا دے کہ ان دونوں نے سمحل کر بھارت کو جیت کی طرف آگے بڑھانا شروع کر دیا حالانکہ اسی بیچ رنوں کی ربطار میں لگام سے لگ چکی تھی 25 اوبروں میں ٹیم انڈیا 150 رن پر بھی نہیں پہنچ پائی تھی حالانکہ پھر انہوں نے کاؤنٹر اٹیک کرنے کا من بنایا ان دونوں کے بیچ دیکھتے ہی دیکھتے سو رنوں کی پارٹنیشپ ہو چکی تھی پانڈیا نے دوبارہ پاکستان کی دھجیا اڑاتے ہوئے 52 گین پر آردشہ تک تھوک دیا ویرات بھی آردشہ تک بنا کر کھیل رہے تھے ان دونوں کی آدھشی بلے باجی کے دم پر انڈیا نے مقابلے کو انتے تک پہنچا دیا آخری چھے اوبر میں بھارت کو جیت کے لیے 50 رنوں کی ضرورتی اور جیت کاپے مشکل لگ رہی تھی کیونکہ ہر اوبر میں لگ بھگ 10 رن بنانے تھے ایسے میں ان دونوں ہی بلے باجیوں کو کرشمائی بلے باجی کرنی تھی پاری کے 46 اوبر میں گین باجی کرنے آئے تھے ہیریس راؤف اور ان کو آڑے ہاتھوں لے دے ہوئے پانڈیا نے ایک دو نہیں بلکہ کل تین چھکے لگا دی ہے جی ہاں پانڈیا نے ہیریس کے اس اوبر میں چھکے جڑ کر کے کل 19 رن بھٹو رہے یہاں سے پرسنسکو کو یہ لگنے لگا کہ اب اس مقابلے میں ٹیم انڈیا جیت سکتی ہے پانڈیا ایسی بلے باجی کر رہے تھے جیسا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا حالانکہ پھر حسن علی کے دم پر پاکستان نے بھی واپسی کی اور 47 وے اوبر میں ٹیم انڈیا کے اول 5 رن بنا پائی اور اب باریتی کنگ کوہلی کی گین باجی کرنے آئے تھے پاکستان کے سروسرش تیج گین باج سائن افریدی اور پھر کیا تھا کوہلی نے اس اوبر میں اپنی کلاس دکھائی افریدی نے کوہلی کو سلور بال ڈالی اور یہاں انہوں نے کر دی بڑی گل تھی کیونکہ ورات کو خراب ڈالنا وہ ابھی اس سمیں جب ورات باؤنڈری کا انتظار کر رہے ہوں کسی بھی گین باج کو یہ کافی مہنگا پڑ سکتا تھا جی ہاں افریدی کی اس گین پر ورات نے سیدھے اسٹیڈیم پار مارا اتنا ہی نہیں شاید افریدی کے اس اوبر میں دو چوکے اور ایک چھکا لگاتے ہوئے ورات نے کل 18 رن بنا ڈالے بھارتی ٹیم تیجی سے لکش کی طرح پگرسار ہو گئی اور اب بھارت کو آخری دو وروں میں جیت کے لئے 25 رن کی درکار تھی لیکن پاری کے 49 اوبر میں گین باجی کرنے آئے حسن علی نے کیول 6 رن ہی دیئے جی ہاں اس اوبر میں دونوں ہی بلے باج کچھ خاص نہیں کر پائے اور بھارت کو آخری اوبر میں جیت کے لئے 19 رن بنانے تھے پاکستان کے سب سے خطرنا گین باج شاہین افریدی آخری اوبر ڈالنے کے لئے آئے اور ان کی پہلی گین پر ورات نے شاندار چوکا لگایا اور اب آخری پانچ گین دوں پر جیت کے لئے 15 رن بنانے تھے ابھی بھی جیت کافی دور نظر آ رہی تھی لیکن افریدی کی دوسری گین پر ورات نے ایک اور چوکا لگا دیا اور اب آخری چار گین دوں میں 11 رن رہ گئے لیکن تیسری گین پر شاہین افریدی نے واپسی کی اور کیولے ایک رن دیا اب کنگ پھو پانچ گین دیا سٹرائک پر آ گئے اب تین گین دوں میں بنانے تھے 10 رن افریدی کی چوتھی گین پر ہاردیک نے ایکشرا کبر کپر سے شاندار چھکا لگایا اور دو گین دوں میں 4 رن کے ضرورت تھی ٹیم انڈیا کے جیت آسان لگ رہی تھی لیکن ورلڈ کلاس گین باز شاہین افریدی نے واپسی کی اور ایک ایسی خطرناک باؤنسر ڈالی جس پر پانچ گین دیا بھی کچھ خاص نہیں کر پائے دوستو اب ایک گین پر چار رن مرانے تھے سٹرائک پر تھے ہاردیک پرشنسکو کو میتھ تھی کہ وہ بھارت کو جیت دلا دیں گے آپ کو بتا دے شاہین افریدی نے اس پر پرفیکٹ یورکر ڈالی ایسا لگا کہ پاکستان جیت گیا لیکن پھر ہاردیک کے بلے سبیجلی کون دی ماہی کے انداز میں انہوں نے میڈان کے اوپر سے ایسا ہیلیکاپٹر شاٹ جڑا کہ گین دیکھتے ہی دیکھتے ہوا میں کب گائب ہو کر اسٹیڈیم کے پار چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا اور اس گگن چومی چھکے کی بہت عالت آردیک پرانڈیا نے ایک مست وین مقابلے میں ٹیم انڈیا کو نکیول جیت دلائی بلکہ پاکستان کے گھمن کو چور چور کر دیا اتحاس لکھ دیا نیا جہاں پاکستانی ٹیم اور ان کے پینس تو اسٹیڈیم میں ہی آسو بہانے لگے جی ہاں دوستو ایک ایسا ہی کانٹے کا مقابلہ ایک بار پھر ہمیں چاہود اکتوبر کو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے خلاف بھارت کی طرف سے سب سے زیادہ رنگ کون سا بلے باج بنائے گا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی شاندار خبروں کے لئے ہماری اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں